اعوذ باللہ من شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈنس ای ہوبی آپ جانتے ہیں اور انجائنگ دا گوڑ ہیلتھ تو آل ہے ہمارا لیکچر نمبر 35 سی ون فیزیکس فسٹ ایر چپٹر فائف سرکولر موشن جو ہے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہوئے اور ڈیر ٹائم آرے پاس آج چھ ایک دوہزار اکیس تو لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اینگلر ویلاسٹی اور اینگلر ایکسلیریشن جو ہے اس کو سٹڈی کیا تھا اور اینگلر ڈسپلیسمنٹ جو ہے اس کو بھی ہم سٹڈی جو ہے وہ کر چکے ہیں تو آج جو ہم نے سٹڈی کرنا ہے اب ہم نے یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کو تو سٹڈی کر لی ہے یعنی کہ کائناہ میٹکس جو ہے وہ سٹڈی کر لی ہیں لیکن اب ہم نے جو آگے ہمارا ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ڈائنیمکس کو سٹڈی کرنے ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈائنیمکس سے پہلے ہم نے جو لینئر اور اینگلر ویریابلز ہیں ٹھیک ہے لینئر ویریابلز وہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی موشن ہم الانگ دا سٹریٹ لائن جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ دی دار دا لینئر ویریابلز ٹھیک ہے اور جب ہم کوئی موشن جو ہے اس کو سرکل کے اندر لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو ہمارے پاس ویریابلز ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اینگلر ویریابلز ہوتے ہیں آج ہم نے جو ہے لینئر اور اینگلر ویریابلز جو ہیں انہوں میں ریلیشنشپ دیکھنا ہے لینئر اور اینگلر ویریابلز ٹھیک ہے ریلیشنشپ دیکھنی ہے لینئر اور اینگلر ویریابلز کے اندر اور اس کے اندر پہلا جو ریلیشنشپ ہم دیکھیں گے وہ لینئر اور اینگلر ویلاسٹیز کے درمیان دیکھیں گے پھر لینئر اور اینگلر ایکسلریشنز کے درمیان دیکھیں گے لینئر لینٹ اور اینگلر لینئر ڈسپیسمنٹ اور اینگلر ڈسپیسمنٹ کے درمیان تو آپ ریلیشنشپ دیکھ چکے ہیں جو آپ نے یہ ڈرائیو کیا تھا s is equal to r theta اس میں کیا کہ آپ linear length کو angular length ہے اس کے ساتھ relate کر کے یہ تو ہم نکال چکے ہیں اب مہارے پاس جو next task رہا گیا اس کے اندر وہ ہے کہ ہمارے پاس جو linear and angular velocities ان کے درمیان میں ہم نے relationship جو ہے وہ دیکھ رہا ہے تو suppose کریں کہ ہمارے پاس ایک rigid body ہے اب rigid body کا یہاں پہ لفظ آیا ہے دیکھیں rigid body ایسی body ہوتی ہے کہ جس کے اندر بہت سارے point masses ہوتی ہیں جس کے اندر بڑے چھوٹے چھوٹے سے masses ہوں ایسی body which has large number of point masses a body a body which has a large number of point masses is known as rigid body اس body کو ہم rigid body کا نام دیتے ہیں مثال کے طور پہ suppose کریں کہ ایک arbitrary shape کی آپ کے پاس body ہے دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس body ہے اس کے اندر یہ different masses ہے m1 m2 m3 یہ different point masses ہیں تو یہ کیا ہے یہ body ایک rigid body ہے جس کے اندر مختلف جو ہے وہ ہمارے پاس point mass mass ہیں تو آپ consider کریں کہ ہمارے پاس ایک rigid body ہے جو rotate کر رہی ہے about z axis ٹھیک ہے کسی z axis کے about ایک rigid body move کر رہی ہے اور کس velocity کے ساتھ angular velocity umega کے ساتھ consider a rigid body is moving along z axis زیڈ ایکسز کے لاغ موو کر رہی ہے وید اینگلر ویلاسٹی اومیگا کسی اینگلر ویلاسٹی اومیگا کے ساتھ مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ ایک ایک ایکسز ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ زیڈ ایکسز ہیں یہ ہمارے پاس اومیگا اس کے اباؤڈ باڈی جو ہے وہ ریجر باڈی روٹیٹ کر رہی ہے یہ کوئی اس کا پوائنٹ پی ہے اور یہ ریڈیس آر ہے تو آپ ایمیجن کریں کہ ایک پوائنٹ پی ہے ان دا پوائنٹ پی ہے ایک پوائنٹ پی ہے ایکسز آر روٹیشن یہ پوائنٹ پی ہے ٹھیک ہے کنسیڈر ایک پوائنٹ پی in the rigid body ٹھیک ہے which is at a which is at a perpendicular distance ٹھیک ہے جو پرپendicular distance ہے from the axis of rotation جو پرپendicular دیکھیں نا یہ یہ ہمارے پاس axis of rotation ہے تو یہ جو ہے یہاں تک یہ distance آر جو ہے یہ کہ یہ پرپendicular distance ہے یہ یہاں سے کتنا نائنٹی ڈگری کے انگل بنا رہا ہے یہ پرپendicular distance ہے from the axis of rotation axis of rotation تو ہمارے پاس ایک پوائنٹ پی یہ rigid body کی اندر جو کہ move کر رہا ہے about the z axis اور یہ کس طرح distance پر یہ آر distance کی اوپر ہے from the axis of rotation تو یہ جو op ہے اس کو ہم کہتے ہیں reference line of the rigid body یہ جو op یہ op کیا ہے op is the reference line of rigid body یہ op جو ایک reference line ہے تو یہ پوائنٹ جو ہے along z axis circle کے اندر جو ہے وہ move کر رہا ہے یہ rotate کر رہا ہے تو جب body rotate کرتی ہے تو پوائنٹ پی جو ہے وہ move کرتا ہے circle of radius r with linear velocity v اور reference line op جو ہے وہ move کرتی ہے with velocity omega ٹھیک ہے ہم میں ایک اور فگر جو ہے یہاں کے بناتا ہوں آپ دیکھیں کہ suppose کریں کہ مارے پاس جو point P ہے when body rotates تو جب body rotate کرتی ہے تو point P the point P moves in a circle of radius r with linear velocity omega to jab party circle میں move کر رہی ہے اب آپ d دیکھیں کہ میں circle بناتا ہوں یہ z axes ہیں یہ y axis ہیں اور x axis ہیں تو یہ ہمارے پاس circular path ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ origin he یہ 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 ہمارے پاس position ہے اس point کی P 1 پھر یہ move کرتا ہے اس جگہ پر آ جاتا ہے یہ پر ہمارے پاس اس کی position ہے اس point کی P 2 یہ پی 1 سے P 2 جاتا ہے تو اس کے angle میں change delta theta جا وہ آتا یہ z axis ہے اور یہ ہمارے پاس rotation ہے یہ اس کی omega angular velocity ہے تو اب یہ جو ہمارے پاس point P ہے یہ جو point P ہے یہ 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 تک distance cover کرتا ہے یہ کتنا distance cover کرتا P1 P2 P1 P2 distance جو ہے اس کو آپ ملا دیں آپ پس میں ٹھیک ہے اس P1 P2 distance کو delta S arc length کے برابر ہے in interval delta T interval کیا ہے ہمارے پاس delta T ہے تو جو reference line O P ہے اس کا angular displacement ہے وہ delta theta radian ہوگا ٹھیک ہے یہ O P reference line ہے اس کا angular displacement ہے angular displacement of reference line O P تو جو ریفرنس line O P اس پہ جو angular displacement ہے وہ delta theta ہوگا یعنی کہ delta T time میں اس نے delta theta radian angular displacement جو ہے اس کو cover کیا یہاں سے یہاں تک اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو formula ہے S برابر ہوتا ہے R theta کے تو ہم کہہ سکتے delta theta کے برابر ہے یہ ہمارے پاس equation number 1 اب یہاں پر جاری بات ہے یہ point P1 سے P2 تک یہ ہے تو اس سے جب point P1 سے P2 تک جب distance cover کیا تو obviously اس دوران کچھ time گزر ہے تو آپ equation number 1 اس کو divide کر دیں delta T سے دونوں سیڈوں کے اوپر divide by delta T on both sides both sides کے اوپر آپ delta T سے divide کر دیں تو یہ آجائے گا delta S over delta T R delta theta over delta T اور اب یہ time interval ہے delta T it is very small time interval یہ بہت small ہے اس لئے ہم اور اتنا small ہے کہ it is almost approaches to zero یہ اتنا small ہے یہ approach کر رہا ہے zero کو delta T goes to zero very small time interval so پھر اس equation کے اندر limit لے لیں limit delta T goes to zero is equal to R limit delta T goes to zero delta theta over delta T اب آپ کو پتہ ہے کہ limit delta S over delta T جو ہے limit delta T goes to zero delta S over delta T جو یہ linear velocity V ہے ہمارے پاس اور limit delta T goes to zero delta theta over delta T جو ہے یہ ہمارے پاس reference line کی angular velocity omega تو پھر یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی یہ آجائے V is equal to r omega تو یہ ہم نے linear اور angular velocity کو آپس میں relate کر دی ہے V is equal to r omega کے برابر ہمارے اور in vector form بھی ہم اس کو write down کر سکتے ہے in vector form یہ ہمارے پاس آجائے گا v r cross omega یہ cross product جو ہے وہ ہمارے پاس آجائے تو جو ہمارے پاس linear velocity ہوتی ہے at p ٹھیک ہے یا point p کے جو linear velocity ہوتی ہے اس کو ہم tangential velocity کا نام دیتے ہیں یعنی یہ v velocity ہے this linear velocity of point p is also is also known as tangential velocity اس کو جو ہم tangential velocity کا نام بھی دیتے ہیں کیونکہ یہ tangent to the circle ہوتی ہے ہمیں جہاں یہ velocity v ہوتی ہے یہ یوں ہوتی ہے that is tangent to the circle ہے اس لئے ہم اس کو tangential velocity کا نام دیتے ہیں تو اگر ہمارے پاس axis rotation fix ہوں تو direction جو ہوتی ہے angular velocity کی وہ میشہ سیم ہوتی ہے اگر axis rotation fix ہوں یعنی کہ کوئی body fix axis کے بار مثال کے طور پر یہ z axis ہیں اور یہ fix ہیں یہ change نہیں ہو رہے جس کے about body گھوم رہی ہے ٹھیک ہے یہ fix axis ہیں اگر fix axis کے about ہمیشہ ہمارے پاس جو direction ہے وہ omega کی same رہتی ہے تو ہم omega کو scale لیتے ہیں اور linear velocity جو ہے اس کا بھی ہم صرف magnitude جو ہے یعنی کہ اس کی linear velocity ہم direction کو نہیں دیکھ رہے ہوتے اس کے صرف magnitude کو ہم consider کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ point note کر لیں کہ اگر axis of rotation fix note کر لیں اس کو کہ as the axis of rotation are fixed اگر axis of rotation جو ہیں وہ fix ہیں یعنی کہ axis of rotation جو change نہیں ہو رہے تو direction of omega the direction of omega always remain seen change نہیں ہو رہی تو scalar کون سی quantities ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جہاں پر ہم direction کو account نہیں کرتے ہم direction کو نہیں دیکھتے انہی کو ہم scalar quantities کا نام دیتے ہیں اسی طرح linear velocity جو ہے ٹھیک ہے similarly in case of linear velocity we take its magnitude only تو جو linear velocity کا case ہے اس کے اندر بھی ہم اس کا magnitude صرف لیتے ہیں direction کو account نہیں کرتے لیکن اس کے لیے condition کیا ہے کہ اگر axis of rotation fix نہیں ہے تو پھر یہ conditions وہاں پر apply نہیں ہوگی ٹھیک ہوگی یہ بات اب آجیں آپ next relation جو ہے یہ تو ہم نے دیکھا linear اور angular velocity کے درمیان ہے اب ہم نے دیکھا linear اور angular acceleration کے درمیان جو ہے اس relation کو calculate کر کے دیکھنے ہم ہے relation between linear and angular acceleration اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ریفرنس لائن ہے جو rotate کر لی ہے کسی angular acceleration alpha کے ساتھ اور point p اس کی linear acceleration یہ وہی فگر میں پھر بتاتا ہوں یہ آپ دیکھیں یہ point ہے یہ point p ہے اس کا یہ distance ہے perpendicular distance from axis of rotation یہ line op ہے جس کی angle velocity omega ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ اور یہ اس طرف جو ہے وہ ہمارے پاس omega کے ساتھ تار ہے اور یہ ہمارے پاس z axis ٹھیک ہے تو ریفرنس line op جو ہے reference line op یہ rotate کر دی ہے angular velocity omega کے ساتھ اور point p جو ہے اس کی کیونکہ point p جو circumference of the circle پر move کر رہے اور جو reference line op ہے وہ rotate کر دی ہے اس چیز کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں دیکھیں کہ یہ op reference line ہے یہ op rotate کر رہی ہے اور اس کے اوپر اگر پارٹیکل ہے یہ پارٹیکل اس circumference of length کے اوپر move کر رہے ہے مثال فکر ہم بنائیں یہ دیکھیں یہ line op ہے یہ تو یہ جائے گی op ادھر جائے گی op یہ rotate کر رہی ہے اور point ہے اس کے اوپر یہ یہ بھی ساتھ اس circumference of circle کے اوپر move کر رہے ہے تو point p جو ہے اس کی لینے velocity ہوگی اور جو reference line op ہے اس کی ہمارے پاس angular velocity جو ہے وہ ٹھیک ہے تو اب ظہر یہ بعد اس کی velocity ہے اور اگر velocity کے اندر change آئے velocity vary ہو تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا angular acceleration ہوگا تو اگر جو angular acceleration ہے reference line op کا op line angular acceleration alpha ہے اور point p linear acceleration a ہے تو ہمارے پاس v is equal to r omega اس کو ہم لکھ سکتے ہیں delta v is equal to r delta omega اور چونکہ جس time interval میں یہ rotate کار رہا یہ بہت small ہے تو ہم اس کو delta v over delta t r delta omega over delta t u پر والی equation اس کو 1 کہا دیں 1 کو ہم delta t سے divide کر لیں اور اگر ہم کہیں delta t approaches to zero ہے وہ small interval ہے delta t approaches to zero very small time interval ہے ہم لیں کہ اس equation کے ساتھ limit delta t goes to zero delta v over delta t r limit delta t goes to zero delta omega over delta t یہ ہمارے پاس equation جو ہے وہ بان جائے گی اب آپ کو پتہ ہے delta v over delta t جو ہے limit delta t goes to zero rate of change of velocity اس کے برابر ہوتی ہے linear acceleration کے اور limit delta t goes to zero delta omega over delta t rate of change of angular velocity برابر ہوتا ہے angular acceleration alpha کے ہمارے پاس کیا جائے گا a is equal to r alpha r is the radius a is the linear acceleration and alpha is the angular acceleration اور alpha جو ہے وہ ہمارے پاس angular acceleration ہے in vector form بھی آپ اس کو write down کر سکتے ہیں in vector form آپ دیکھیں گے ہم اس کو لے سکتے ہیں a r cross alpha یہ ہمارے پاس vector form میں اس کا آگیا ہے ٹھیک ہوگی بات تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ یہ تین relation جو ہیں ان کو drive کر کے دیکھ لیا ٹھیک ہے اور وہ تین relation جو ہیں وہ ہمارے پاس کیا تھے جن کے اندر ہم نے angular اور linear variables جو ہیں ان کو آپس میں relate کر کے دیکھ ہے وہ تین relation کیا ہیں پہلا ہم نے relation نکالا s is equal to r theta پھر دوسرا relation ہم نے نکالا v is equal to r omega اور پھر تیس relation ہم نے نکالا a is equal to r alpha یہ تین اور relation یہ کیا کہا رہے ہیں یہ angular اور linear یعنی کہ linear اور angular motion جو کلیٹ کر رہے ہیں تو ہم نے یہ تین وں جو ہیں ابھی تک جو ہم پہنچ ہیں اس جگہ پر ہم نے یہ تین وں relations جو ہیں ان کو calculate کر کے بیکھ لیا اب جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی قیام ایٹکس جو ہے وہ تقریبا complete ہو گی ہے اور اب ہم نے اس کی dynamics جو ہیں اس کے اوپر move کر نا ہے اور ہم نے equation of angular motion جو ہے ان کو study کر نا ہے ٹھیک ہے اور equation of angular motions جو ہیں ان کو ہم نے study کر نا کس کے لیے uniform acceleration کے لیے ٹھیک ہے جیسے آپ نے جو ہے وہ تین equations last time study کی تھی linear motion کے لیے وہ تین equations جو ہم نے linear motion کے لیے جن کو uniform accelerated motion کی equations کہتے ہیں ان کو 3 equations of motion کہتے ہیں ایک کام لیکن کی تھی V F V I plus A T S is equal to V I T plus 1 over 2 A T square اور V square F minus V I square 2 A S یہ ہوتی ہیں linear uniform acceleration کی equations linear uniform accelerated motion equations اس میں V are final of last T V initial of last A acceleration T time S distance ہے ٹھیک ہے تو یہ 3 equations of motion ہم ان کو study کرتے linear motion کے لئے ہے اسی طرح ہم نے angular motion کے لئے equations جو ہیں ان کو angular motions کے لئے study کر دیکھنا اور پھر angular motion کے لئے ہم یہ equation لکھیں گے وہ uniform angular acceleration کے لئے ہوں گی تو ہم یہ آرٹیکل میں کل پڑھوں گا تو اب تک کے لئے کتنا ہی کافی ہے آپ لوگوں نے کہا تا تیز نہ پڑھیں تو میں پھر آپ کو آجت ہی پڑھا رہا ہوں ادا گھنٹ پڑھاتا ہوں اور ایک کوشش کر رہا رہا ہوں کہ آرٹیکل زیادہ بدن جو ہے وہ پڑھ بہت شکریہ آپ پڑھ بہت